اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انہوں نے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی یہ پروگرام مسجد سمیہ شامپور مینروڈ میں تھا جس کے اندر آئی ٹی ایس والوں کا کردار بہت ہی نمائی رہا اور ساتھ ہی ساتھ الارفہ انٹرنیشنل اسکول کے طلابہ نے کچھ چیزیں بنا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں دیں تھی تو ان مثالوں کو پریکٹیکلی طور پر بنا کر انہوں نے بہت اچھے سے پیش کرنے کی کوشش کی مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی کم عمر میں قرآن اور حدیث کے وہ دلائل کو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پوری پبلک کے سامنے الحمدللہ دکھانے کی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی آپ اس کو دیکھیں بچوں کی کارگردگی کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے اور اگر آپ کو اس کی پوری پل ویڈیو اگر چاہیے تو آپ میرے دوست کے چینل کی طرف جا سکتے ہیں ان کے چینل کا نام ہے اسامہ ایبو آپ اسامہ ایبو سرچ کریں وہ ویڈیو انشاءاللہ پوری مل جائے گی سکرائب بھی کر دیجئے اور اگر آپ صرف الارفق اسکول کے طلبہ کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں میں انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو بتاؤں گا جزاک اللہ خیر بارک اللہ حافظ جب بس کو چلانے والے دو لوگ نہیں ہو سکتے تو دنیا کو چلانے والے بھی دو نہیں ہو سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Pull باب wezیر میں ساگستان ميھو أسلہ اجانا تقاریه سنو بیارے ایسیٰ ل Könی زیادرہات سے پسیلی و ملک و ملک و امیتون میرے ایسیٰ لئی سن الباکرات کے سورات تیم نگرے اول کے سورا کہ نگرے احتیم اسم نگرے ایک جبتی یا ملک وی شرمی ، ریشم ، ایسیٰ لئی سورا ، تمام ذلكی سورا سورا کے سورا جنگرے اولاد ملک که زیادرین سر سورا بیاراتی سورا ہے میں آپ کے ساتھ ایسے اس میں جوڑاً اس کے ساتھ ایک ہے کہ یہاں، جن، 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 خلالت مجھے اجرے اللہ بات اللہ ایک نہیں ہے اگرام ہے کہ یہ آہیں جوڑاً سایی. if this is the size of his creations then imagine how mighty is the creator i would like to quote the translation of a verse from the quran surah az-zumr verse number 67 they have not appraised allah with true appraisal really while the earth entirely will be in the i'll be in the grip of verily it will be in his grip on the day of resurrection and the heavens will be folded in his right hand exalted is he and high above what they associate with is that you can see to get gendered as well as his own philosophy in им heaven it will be one of the the results if our our first friend is the head of earth now, here is the form of this the scripture of attorney comes to the end of this issue of religion پہلے نبی جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے آدمیوں نے ان کو خدا ماننے لگے تھے جیسے ہم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو خدا نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہمارے نبی ہیں ہم ان کے رولز اور ریگلیشنز پر فالو کرتے ہیں نہ کہ ان کو خدا مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام is not the father of any one of your men but he is the messenger of Allah and the last of the prophet السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بس کا موڈل ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو درائیورز دو سٹیرنگز کے ساتھ بس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ دونوں ایک ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بس کو چلنا بالکل ناممکن ہے کیونکہ دونوں کے اوپینینز اور ڈیسیشنز ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں گے یہ کہے گا کہ میں لیفٹ لوں گا اور یہ کہے گا کہ میں رائٹ لوں گا تو ایسے دونوں میں جھگڑا ہوگا اور یہ بس کو چلانا بالکل ناممکن ہو جائے گا اسی طرح ساری کائنات کو کنٹرول کرنا بھی صرف ایک خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے اگر دو خدا ہوں گے تو ایسے ہی جھگڑا ہوگا اور ساری کائنات کو سمالنا دونوں خداوں کے بس میں نہیں ہے کیونکہ ایک خدا یہ کہے گا کہ ہم آج میں بارش برساؤں گا اور دوسرا خدا کہے گا کہ نہیں آج کڑی دوپ ہوگی تو ایسے ہی دونوں میں جھگڑا ہوگا اور ساری کائنات کو کنٹرول کرنا ایک دم ناممکن ہو جائے گا اگر چھے دو خدا ہوں گے تو ساری کائنات برباد اور تباہ ہو جائے گی this is a model of two floor ship with peoples on both the floors however the utility of water is only available on the first floor so the ground floor people have to constantly go to the first floor to get water because of this inconvenience the ground floor people thought of drilling the hole in the ship now if the first floor people do not stop the ground floor people from drilling a hole in the ship what do you think will happen the ship will drown similarly there are so many evil things going around us and if we choose not to stop it then we will eventually become the victim of evil i conclude by quoting a hadith from sahih muslim the prophet sallallahu alayhi wasallam said whoever amongst you sees an evil action let him change by his hand if he cannot let him change by his tongue and if he cannot let him change by his heart this is the weakest of faith narrated by sahih muslim tazakallahu farah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i am reyhan jarif this is a model which represents ignoring evil in our society so this is a two floor ship there are people in both the floors the water for their utility is only available in the first floor the ground floor people have to go to the first floor if they need water so that the ground floor people thought why should we disturb the first floor people we can drill a hole in the ship so we will get the water easily from the river now if the first floor people do not stop the ground floor people from drilling the hole the whole ship will sink similarly there is so much evil happening around us if we try if we do not stop them we will also be affected by it i would like to conclude by quoting a hadith from sahih muslim our prophet peace be upon him said if you see an evil action they should change it with their hand by taking action if they cannot with their tongue by speaking out they cannot with their heart by at least thinking that it is wrong and fear a trial which will not strike those who have wronged among you exclusively and know that allah is severe in penalty as you can see that this is a house expensive cards football stadium and a grave at the corner but what that this model means i'll tell you this is the reality of life you may be the most wealthy man in the world you may have many things of comfort you may have most expensive cards in the world but at last everybody has to go at the grave everybody has to go at the grave this life is temporary we cannot take and go our cars expensive cards our home and our money to the grave this is the temporary life that means the life of this world is only the enjoyment of deception that means the life is the enjoyment the enjoy world the worldly pressure that we when we live in this world that is only for temporary we should only take and go our good deeds we should only do good deeds we should only do good deeds that may give us that may bring us to the jannah this model proves that god exists there is a ship moving from one destination to another destination all on its own it's loading and unloading the goods all on its own without any captain crew member or driver anything else similarly it cannot happen on its own similarly this gives an example that god exists because all this cannot be done on its own the planets the universe all which was created was not just a science which proves that god doesn't exist it was just an experiment which all caused the universe and all there was a creator a massive creator which is beyond our expectations and even there was the ayah is mentioned in the Quran in surah uttur verse number 52 were they created by nothing or were they or were they the creator of themselves assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh this is our solar system this is the earth we live in it and this is the sun sir can you imagine how big the sun the earth is the earth is 510.1 million square kilometer and but if we actually compare to the sun we actually get to know how small the earth is earth can fit inside the sun 13 lakh times earth can fit inside the sun 13 lakh times earth can fit inside the sun the sun along with its nine planets make up our solar system our solar system is a part of our galaxy and also it is known as milky way sir you can imagine how big the creation is sir can you imagine how big the creator is be kis hai be nawa hai be aas ra hai hem sab be aas ra hai hem sab be aas ra hai hem sab walik te ra sahara ہم تجھ سے مانگتے ہیں